موسیقی کیا ہے اسی تھیم کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ آج ہم نے ڈاکٹر عمر شیخ کو یہاں مدو کیا ہے اور آپ سے ہم جو سوال کریں گے وہ انتہائی اہم شعبہ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے آڈالوجی اینڈ سپیچ لینگویج تھرابی پر بات کریں گے اس کا آسان ترین مطلب یہ ہے کہ جو سماعت کی جو پرابلم ہیں بچوں کے ہوتے ہیں بڑوں کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو بولنے کے مسائل ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کچھ میڈیکلی بھی ہوتی ہیں کچھ بائی نیچر بھی ہوتی ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحبی بہتر بتا سکیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں لیکن آج یہ اہم ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں آپ ہماری کہنے پر یہاں تشریف لائے ہیں اور جو آرڈیلوجی اور سپیچ لینگوش تھراؤپی ہے یہ تو بڑی اہم ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ جنہ ہسپیٹل سے آپ کا تعلق ہے اور اسی میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے آپ سپیشلسٹ ہیں شعبے کے تو یہ آپ کا مل جانا اور یہ ہم سوالات کا پوچھنا وقت کی ضرورت ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ سپیچ تھراؤپی آرڈیو تھراؤپی ہوتی کیا ہے سب سے پہلے تو جزاک اللہ جو آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدو کیا اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو آپ نے ہائلائٹ کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دوں کہ بیسکلی یہ سپیچ تھراؤپی ہے تو سپیچ تھراؤپی سے پہلے بھی میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دوں گا ریہیبلیٹیشن کا پرانا ایک زمانہ تھا وہ تھا میڈیکل سائنسز کا اس میں ڈیریکٹلی جو میڈیکل ڈاکٹرز تھے وہ ڈیریکٹ پیشنٹ سے کانٹیک میں ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی پسمانگی ہے جو کمزوری ہے جسمانی ہو جو ذہنی ہو اس کو درست کرنا ہے اور اس کو بحال کر کے اس کو بحال کرنا اس کا کارامت بنانا بلکل بلکل تو وہ پرانا جو زمانہ تھا وہ میڈیکل سائنسز کا زمانہ تھا اس میں ڈیریکٹلی جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل تھا ڈاکٹر تھا وہ ڈیریکٹی پیشنٹ سے کانٹیک میں رہتا تھا آج کل کا زمانہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن سائنسز کا ہے ملٹی ڈیسپلینری اپروچ ایک ہی پیشنٹ کے اوپر ملٹیپل شعبے کے لوگ کام کرتے ہیں اور اس میں فیزو تھرپیس بھی آ جاتے ہیں ڈاکٹرز بزا آتے خود آ جاتے ہیں اور سپیش تھرپیس بھی آ جاتے ہیں اکپیشن تھرپیس آ جاتے ہیں جیسا کہ میرا تعلق ایک اکپیشن وہ سپیش تھرپی کے شعبے سے ہے تو میں سپیش تھرپی کو ہائلائٹ کروں بیسکلی جو سپیش تھرپی کا جو وہ ہے جو پاکستان میں جو اس کا اوریجن ہوا ہے وہ پراپرلی ٹو تھاؤزنٹ سیون میں جا کے ہوئا ہے اس کے علاج کا بندوبست جو ہے نا کیونکہ یہ تو ایسی بیمار ہے تو سدیوں سے ہزاروں سال سے ہوگی یہ مسئلے تو ہوں گے لیکن آپ اپنے جنہ ہسپیٹل کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ٹو تھاؤزن سیون جو آپ نے کیا ہے جس کے ڈگری آپ نے لی ہے اچھا وہ ٹو تھاؤزن سیون میں پراپرلی ایک ڈگری پروگرام سٹارٹ ہوئا ہے اس سے پہلے جو بھی ہوتے تھے یہ کسی اسلامباد میں یا لاور میں کسی کیمپس میں پراپرلی ایک ڈگری پروگرام میں وہ ٹو تھاؤزن سیون میں سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں دن بہ دن اس میں چینجز آتی جا رہی ہیں ڈگری پروگرام میں مزید آ رہے ہیں تو پاکستان میں بدکسمتی سے فورٹین میں جا کے مکمل کی اس کے بعد پھر میں نے پراپرلی ایک پروفیشنل کے لیے سٹارٹ کی اس پیچ تیرافی میں دیکھیں آپ تو یہ تو ہو گیا کہ یہ جس کو آپ بدکسمتی کہہ رہے ہیں اب وہ خوش قسمتی ہے کہ وہ مواقعہ حاصل ہیں اور اس کے ڈاکٹرز بھی آویلیبل ہیں آپ بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ نے یہ تعلیم حاصل کی یہ میں پیکٹیکلی آپ کے بتاؤں کہ میں کسی ڈاکٹرز کے قریب جو این ٹی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان کا مسئلہ ہے یہ کان کا مسئلہ ہے اگر یہ میڈیکلی اگر کچھ پرابلم ہے تو اس کا علاج ہے ورنہ تو اس کا علاج نہیں تھا تو یہ جو بیماری ہے یہ مرض ہے یہ ڈیفیشنسی ہے یہ ڈیس آرڈر ہے یہ ہے کیا یہ کیوں ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک انٹرڈکشن دینا چاہوں گا کہ دو تین ٹرم کی ایک ٹرم ہے سپیچ دوسری ٹرم ہے لینگویج ٹھیک ہے لینگویج بیسیکلی کیا ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمپلیکس سیٹ آف ابجیکٹیوز اینڈ رولز جیسے اردو ایک لینگویج ہے سندھی ایک لینگویج ہے انگلیش ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی جو پراپر گرائمر ہو اگر اس میں کوئی ڈیس آرڈر آ جائے تو وہ لینگویج ڈیس آرڈر کہلاتا ہے اچھا سپیچ کیا ہے در it is the process by which we verbalize the language وہ والا عمل جس کے تھرو ہم مو سے جو پراسس ہو رہا ہے بولنے کا لینگویج کو بولنے کا سپیچ کے جو اس بات تیت کے دوران میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک لپن دوسرے نوٹس جو ہوتی ہیں بلکل بلکل وہ یہ وہ ڈیس آرڈر ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لینگویج تراپکی بات کیے تو وہ کیا مسائل ہوتے ہیں وہ لینگویج میں مسائل ایک بچہ بیدا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیلیڈ میلس ٹون ہے ڈیلیڈ میلس ٹونس یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کے جو مقررہ جو میلس ٹونس ہوتے ہیں جیسے بچہ لیٹ اٹھتا ہے مطلب اس نے چلنا لیٹ سٹارٹ کیا ملٹیپل جو چیز آہستہ اس کی گروہ آہستہ اس کی لیٹ گروہ ہو رہی تو اس میں ایک ڈیسورڈر آجاتا لینگویج ڈیسورڈر کا اس کی پروپلی لینگوی ڈیولپ نہیں ہوتی وہ گرامر کو پروپلی یوز نہیں کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ پروناؤنس ہی کر رہا ہوتا ہے اس کہاں کہیں اسٹرٹر نہیں کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو یہ سینس نہیں ہوتا کہ مجھے وکیب کس طریقے سے کریٹ کرنی ہے وکیب جس کو ہم کہتے ہیں وکیبلری وکیب لری کو کس طریقے سے وہ کریٹ کرنی ہے وکیب کس طریقے سے کمپائل کرنی ہے گرامر کس طریقے سے ایڈیس کرنی ہے اس کو یہ سینس نہیں رہتا تو یہ ایک ڈیسورڈر ہوتا ہے لینگویج ایمپیرمنٹ کے ڈیسورڈر لیکن یہ صرف آپ یہ لینگویج ایمپیرمنٹ کہہ کے بچ نہیں سکتے اس سے کچھ اور بھی مینٹلی ڈیسورڈر ہو سکتے ہیں اس کو بھی آپ ریلیٹ کرتے ہیں یا آپ صرف لینگویج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لینگویج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بات کچھ اور ہوتی ہے جو مینٹلی ڈیسورڈرس ہوتے ہیں اس میں ایک سیکولوجس کی بھی ہم رینوائی لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ایکیو لیول بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے ایسے بچوں کا ہم ایکیو لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں اور سیکولوجس ایکشلی وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ایکیو لیول ٹیسٹ کر کے ہمیں دیتے ہیں اور اس کا ہمیں ایک بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ والا ڈومین ہے جو آپ کے سپیچ میں ڈومین میں آتا ہے یا لینگویج کے ڈومین میں آتا ہے آپ پینلی اس کے اوپر کام کریں تو ایک ہی بچے کے اوپر سیکولوجس بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور سپیچ ترپس بھی کام کر رہا ہوتا ہے یہ انڈر دی سنگل امریلہ ایسا ہے آپ کے کہ آپ جو سیکولوجس بھی ہمارے ہاں جناہ میں ابھی یہ سیٹ اپ یہ سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی ہم ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ویسے ایڈیالی جو اگر آپ بات کریں جو ایک رول موڈل کی طرح جو ہونا چاہیے وہ ایک سسٹم میں ویسے ہی ہونا چاہیے کہ ایک ہی امریلہ کہ سارے پروفیشنلز ایک ہی پیشنٹ کے اوپر کام کریں دیکھیں ایک سوال ہے کانسا سوال ہے کہ لینگویج کا پروپلم تو بڑے پڑے لکھے لوگوں کو بھی ہوتا ہے آپ وہ جو وہ صحیح جو اس کا فریم ہے وہ بات ہی نہیں کر پاتے ہیں کہیں کی بات کہیں جو اڑ دیتے ہیں اس کو ایک عجیب سا ڈیسورڈر یا انتشار سمجھا جاتا ہے کیا وہ بیماری ہے یا ان کی جو تربیت ہیں یا جس ماحول میں رہے ہیں یا جس طرح وہ سوچنے کا انداز ہے وہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی یہ جو آئیڈولوجی ہے یا سپیچ ہے یہ جو آپ نے کہا تھا کہ بہت سائے لوگ سے بول لیتے ہیں یا ان کو وہ سینس نہیں ہوتا کہ کون سی جیس کہاں سے جوڑنی جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں یہ ایک ٹرم یوز ہوتی یہ بھی ایک لینگویج کا ڈیسورڈر ہے اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پرگمیٹکس پرگمیٹکس یہ ہے کہ لینگویج کو ہم سوشلی کس طریقے سے یوز کریں اچھا اگر کوئی سوشلی کس طریقے سے یوز کریں اس کا جو موضوع ہے اور وہ اس کو جانے کہاں سے بات کیا کرنی اچھا بہت سائے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی چیز کو یا تو بلکل اتنا سمرائز کر رہے ہوتے ہیں کسی کو میسیج کنوے نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہیریڈیٹی بھی ہوتا ہے جو وہ اس محول میں اچھا یہ اہم بات آپ نے بھی بھی ہوتا ہے کہ اگر جو ہے سماعت کا مسئلہ ہو تو بولنے کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ کہہ رہی ہے یا سماعت کا مسئلہ الگ ہے یہ کہہ رہی ہے وراست کی طرف آپ بول رہے ہیں نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بولنے کا سینٹ وہ تو ایک لینگوش کا ڈیس آرڈ ہے جو سماعت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہے یہ ایک بندہ سننی نہیں پا رہا ہے یہ ایریڈیٹی سے مطلب وراست کی طرف سے تو وہ جو ہے وہ وراست کے طرف سے منتقل ہونے والا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بلکل تو اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کی جو ہے پریویس اسٹری لیتے ہیں اس کی فیملی اسٹری لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں بلکل اور یہ دیکھتے ہیں بلکل تو اب بچوں کی طرف آتے ہیں زیادہ ہمارا میلان تو ادھر ہی ہے اور لوگ وہی پوچھنا چاہتے ہیں بچوں سے لگا اور اپنے چاہتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہوں جائیں اور آپ موجود ہیں تو ہم دفائیدہ آپ سے اٹھانا ہی چاہیں گے بلکل آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ڈیس آرڈر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سامات کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور سامات جو ہے متاثر کرتی ہے گفتگو کو بلکل اب یہ ہے کہ آپ سامات کے بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ جو ہے وہ سپیچ کے بھی ڈاکٹر اور لینگویج ایک اس میں بھی اور لینگویج بھی ظاہر اس کے سٹرکچر آپ جو سمرے گا اس کے نتیجے لینگویج کا سٹرکچر بھی درست ہوگا اور بات کرنے کا صلیق آ جائے گا اور بات سمجھ میں آ جائیں گی اب جب یہ ایسا کیاوس آ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں نفسیات بھی انوالو ہے اس میں کوئی ذہنی پرابلم بھی ہو سکتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کے جو بچپن کے مسائل ہیں اس کا ماہول ہے اس کی وجہ سے بھی یہ گیپ آ سکتا ہے جس کو آپ جو ہے ہریٹیشن کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وراثت کی طرف سے ملنے والے مسئلے ہیں اب یہ چار مسئلے ہیں کیا آپ چار کو ایک ساتھ ایڈریس کر سکتے ہیں ایڈریس تو بلکل ہم کرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے تو اس کی ایک ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ایک پیشنٹ کی کہ وہ اس میں مسئلہ آیا کس بنیاد پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سماعت بلکل ٹھیک ہوتی میں بولتے نہیں بہت سارے بچے ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سماعت والی ہسٹری ہے تو آپ تو آپ نے اس کو تو کٹ ڈاؤن کر دیا اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بول کیوں نہیں رہا ٹھیک ہے اچھا بولنے میں بھی اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں سپیچ کے اپنے ایک ڈومین سوٹے ہیں اچھا ہر ایک ڈومین کو ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے یہ کس ڈومین میں سکتے ہیں دومین کیا ہوتی ہے سپیچ کا ڈومین یہ ہے کہ کسی کی وہ ہے کوئی ایک بندہ ہے آپ نے دیکھا ہوا بہت سائلو کہتے ہیں نیزلٹی آتی ہے جب وہ بولتے ہیں تو وہ ہر آناز ناق سے نکالتے ہیں تو یہ بھی ایک سپیچ کا ڈس آرڈر ہے اچھا سپیچ کا ڈانچ ہے ایک بچہ توتل آ رہا ہے مجھے تھانا تھانا ہے مطلب اس کو یہ سینس نہیں ہے کہ ایک کھا کو کہاں سے اٹھانا ہے اب جیسے میں آپ کو ایک ایک جمپل دے رہا ہوں یہ ایک ورڈ ہے تا دوسرا ہے تا ٹھیک ہے تا میں کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی زبان بلکل دانتوں کے پیچھے لگ رہا ہے دوب صاحب ایک بات بتا یہ آپ کو لب و لہجہ آپ کا فلو آپ کی روانی تو بہت اچھی ہے تو یہ آپ کے پیش کی وجہ سے ہے یا آپ کو جو ہے وراست میں یہ خوبی ملی ہے نہیں نہیں اصل میں دو جیسے ہیں ایک تو بندہ اپنے اٹموسفر سے سیکھتا ہے دوسرا اور بڑی مزے کی بات بتا ہوں میں بچپن میں خود ایک سٹرٹرنگ والے وہ مرز کا شکار رہا ہوں سٹرٹرنگ جس کو ہم کیسے سٹرٹرنگ مطلب وہ حق لانے والا عمل آجا آپ بچپن میں ڈاکٹر صاحب جو سمات کے جو زبان کے بیان کے لینگویج کے ڈاکٹر ہیں وہ بچپن میں خود ہکلاتے تھے خود ہکلاتا تھا اچھا پھر کیا ہوا تو زیادہ سی بات ہے جب میری اسکولنگ ہوئی ایک معاول ملا تو کچھ چیزیں وہاں پہ ٹھیک ہوئیں ٹھیک ہے اور پھر مجھے ایک فوبیا تھا کہ میں ایک مین آڈینس پہ جا کے نہیں بات کر سکتا ہوں مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی ہے میں سٹرٹر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جس کو ہمیں سٹرٹرنگ کہتے ہیں ہنکلانے کا عمل ٹھیک ہے سپیچ کی لینگویج میں ہم سٹرٹرنگ کہتے ہیں اور انگلش میں ہم سٹرٹرنگ کہتے ہیں تو جب میں اس فیلڈ میں آیا زیادہ سی بات ہے بہت اچھا بندہ سٹرٹرنگ تب ہی زیادہ اچھی طریقے ٹھیک کر سکتا ہے جب وہ اپنی غلطی کو خود ایڈنٹیفائے کریں مجھے لگا کہ میں کن کن ڈومین پہ اپنی غلطی کر رہا ہوں اس میں ریسپیریشن سانس کی تو یہ تو عمر کے کسی فیکٹر ہے یہ ایج فیکٹر ہے کہ اس عمر میں جا کے آپ درست کریں اپنے آپ کو نہیں نہیں وہی میں آپ وہ بات بتا رہا رہا اگر اس کو رہنمائی مل جائے نا بچوں کو اعلی اجز سے تو یہ بچے اعلی اجز میں ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ جن بچوں کو یہ پرابلم ہو جس سے آپ گزرے ہیں اس میں ایڈنٹیفائے کرنے کے لیے اپنی غلطیوں کو کمزوریوں کو اس کے وارثین اس کے ماں باپ اس کے ماحول جو اس کے سرپرست ہیں ان کا رول بہت اہم ہے اور وہ یہ جانے بھی اور سمجھائیں بھی کہ آپ کے مسائل کیا ہیں آپ کو اس کو کیسے حل کرنا ہے تو یہ آپ کی مدد آپ کے گھر والوں نے کی آپ کے دوستوں پر آپ کو یہ ایسا ماحول ملا اور آپ نے یہ شناحت کر لیا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں اور اس کے چونکہ آپ سنسٹیف ہیں ڈاکٹر بھی بنیں اور آپ اس مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں اور دوسرے کا دگ بھی آپ نے محسوس کیا اور اسی فیلڈ کو آپ نے اپنایا تو اب آپ ان والدین کو اور اگر علاج کے خانے میں ڈالیں اور راستے پر ڈالیں تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جس کے بچے سپیچ پرابلم کا شکار ہیں تو ان کی ترابی کس طرح ہونے چاہیے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں پھر ہم یہ اچھا سب سے پہلے تو میں تمام جو ہیلڈ کیئر پروفیشنل سے ہم سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کہیں پہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ کسی بچے کی اندر سپیچ کا لینگویج کا یا سماعت کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بغیر دیر کیے فوراں کسی ہیلڈ کیئر پروفیشنل جو جیسے ہم آڈیالوجیس آ جاتے ہیں سپیچ تھرابیس آ جائے ان کو یہ ریفرٹ کیے جائیں کیسز تاکہ پیرنٹس کی صحیح رہنمائی ہو سکے جب پیرنٹس کو بھی یہ سب سے بڑے میں گزارش کروں گا کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے بچوں میں یہ ڈس آرڈر آ چکا ہے یا وہ محسوس کر رہے ہیں تو فوراں کسی اچھے ایک سپیچ تھرابیس سے رجوع کریں اور مرز کو جلد سے جلد آئیڈنٹیفائی کرویں اچھا اور میں دوسری آپ کا ایک چیز بتاؤں کہ بچوں میں آلی انٹرونشن جب جلدی شناکت ہوگی مرز کی تو وہ بچہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا پروگریس ریڈ اچھا ہے اگر لیٹ ایجز میں جا کے اس کی شناکت ہوگی تو اس کا مرز ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یا اس کی پروگریس سلو ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹائم فیکٹر بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں میں سب بڑی دلچسپ گفت بھی کر رہے ہیں اور یہ تو بہت پیکٹیکل آپ ثبوت بھی کریں ڈیمانسٹیٹر بھی ہیں آپ اس سبجیک کے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ ان مراحل سے آپ گزرے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ معاملات تھے اور اتنا فلو ہے آپ کا کہ ہمیں تو روکنا مشکل ہو گیا آپ کو ناظرین یہاں ایک چھوٹا اچھا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے مزید سوالات کریں گے اسپیچ تروپی کے بارے میں آڈیولوجی کے بارے میں ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹا سپریہ